اسلام علیکم ناظرین ناظرین منصور علیہ حان کے آج کے جو گیسے ہیں وہ ہیں جی فیصل باوڈا صاحب نحال حاشمی صاحب اور جناب فردوس آشک اوان صاحبہ تو بات یہ تھی کہ اس بار جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ لڑلا بن گیا ہے اس پر نحال حاشمی صاحب نے کہا کہ بلکل بھی نہیں وہ اپنے کیسز حتم کر کے آئے ہیں وہ کسی کے لڑلے نہیں ہیں نہ آئی تک انہوں نے بوٹ پالش کیا ہے نہ ان کو بوٹ پالش کرنے کی عادت ہے اس پر جو منصور علیہ حان نے ان کے ساتھ کیا وہ تو آپ پروگرام دیکھیں گے اس کے بعد یہ آپ کو پتا چلے گا تو آئیے پہلے منصور علیہ حان اور نحال حاشمی کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستانی منہ پاکستان کے کسٹم میں ریوینو میں فائنانس میں سٹاک ایکشن میں کے نیا جدت اور نیا آٹ آف دو باکس جا کر کے سنتو لیں سوال کا جواب اسی میں آ رہا پھر نائنٹی سیون میں بھی انہوں نے اپنی وہ کام کو کنٹینو کی اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کام دو ہزار تیرہ میں بھی کنٹینو کی تو محمد نواز شریف نہ کبھی لادلے تھے نہ ہے نہ ہوں گے پریشانی ان کو ہوتی ہے جو کبھی لادلے بنے تھے تھری ٹائم پرائیم نیسٹر اور اس پرائیم نیسٹر کا چھاپ ہے پاکستان کے معیشت پہ معاشرت پہ سیاست پہ اور پارلیمان پہ آپ ابھی کے تو چھوڑ دیں آپ مان نہیں رہے کہ میاں نواز شریف کبھی لادلے رہے ہیں کبھی بھی نہیں رہے نواز شریف پاکستان کے عوام کے لادلے ضرور تھے جمہور کے لادلے ضرور تھے اپنے لوگوں کے لادلے ضرور ہیں نواز شریف اپنے کام سے ان کا کام بولتا ہے ان کی رواداری بولتی ہے ان کا رکھ رکاؤ بولتا ہے وہ جنرل جلانی صاحب کون تھے ہیں جی جنرل جلانی صاحب کون تھے سر وہ الگ چیز ہے نا 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 نواز شریف جب وزیر آدم بنے ہیں تو اپنی کاویشوں سے اپنی کوششوں سے اور اپنے عوام کے سپورٹ سے اچھا یعنی چیف منسٹر ان کی ویسے منسٹر پرائیمنسٹر خود بنے ہم سب سے کہیں نہ کہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سن تو لیں نا ہم سب ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں نا ہم دھوت کے دھولے ہیں پاکستان میں ایک ایسا سڑا ہوا نظام آ گیا ایک اس طرح سے جمہور کو ڈی ٹریک کیا گیا اس طرح سے عوام کو بدل کیا گیا اس طرح سے یہاں پہ یہاں نیحال بھائی ڈونٹ ڈونٹ میک می رن انٹو سرکلز ڈونٹ میک می رن انٹو سرکلز انیس سو نوے میں آئی جی آئے کس طرح بنی تھی دیکھئے آئی جی آئے بننے کی بات نہیں آئی جی آئے کو ووٹ جو عوام نے دی تھی اور وہ جو ایم این ایس تھے وہ جو آئی جی آئی کس نے بنائی تھی نیحال بھائی آئی جی آئی کس نے بنائی تھی نورانی صاحب سن لے نا سر کو محمد نواز شریف صاحب نے نہیں بنائی تھی اس وقت کے پاکستان کے جو جید سیاسی کا رہنما تھے اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے اس میں مولانا صاحب شامد نورانی بھی تھے اس میں فیدہ محمد خان صاحب بھی تھے اس میں بڑے سارے لوگ تھے جی جی غلا مصطفی جتوئی صاحب بھی تھے تو یہ آپ سیاسی جو اکابیر ہیں ان کو ڈس کریڈٹ نہ کریں پلیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات ساری یہ ہے کہ ہر کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں نیحال صاحب اس طرح نہیں سر لے دیکھیں میری باہ نیحال صاحب نیحال صاحب پاکستانی پبلک کو پلیز اتنا بے وکوف ماں سمجھیں اب تو ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی نہیں ہیں وہ لوگ جو آئی جی آئی کے پروجیکٹ میں انوال تھے وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں پلیز پلیز دونٹ میک فن آف دیر انٹیلیجنس فر گاڈ سکھ ڈونٹ ڈو داٹ یہ یہ زیادتی ہے دیکھیں 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 ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے محمد نواز شیف کو یہ کریڈٹ آپ دے کہ نوے کے ادائی میں جب پاکستان میں لائنڈ اور بہت خرابتہ وہ چار صدہ بھی گئے اور ایم کیوم کے پاس بھی گئے اور وہ لارکانہ بھی گئے اور وہ کوئیٹا بھی گئے اور وہ سب کو پاکستان کے تمام اکائی کو جمع کر کے پاکستان کے جمعوں کے لائنڈ ٹھیک ہے میں توسی نہیں مننا توسی نہیں مننا نیاز صاحب آپ ویسی ابھی ایم کیوم سے ملکے ہیں آپ نے نہیں ماننا مجھے پتا ہے پیسل وارڈا صاحب یہ ساری آپ نے گفتگو سنی سر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام اکائیوں کو کٹھا لے کے چلنے والی اگر ایک ہی قوت ہے بلوچستان بھی جانے لگیں ابھی میرا خیال میں کل شاید جانے لگیں بلوچستان آیاز صادق صاحب پہلی وہاں پہ پہنچے ہیں ساؤت کے لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں اکٹھا کر رہے ہیں سب کو ایک پورڈ کے اندر لے کے آ رہے ہیں یہی تو وہ لیٹر تھا جس کا انتظار تھا آپ فیسل صاحب قدر ہی نہیں کرتے ہیں دیکھیں منصور صاحب میں بڑا ان کے تجزیہ کی عزت کرتا ہوں لیکن دیکھیں جب ہوا کا رخ بدل جائے تو باپ بھی ایلائنس میں آ جائے گی ایم کی ایم کا میں نے بیفور ٹائم آپ کے چینل پہ آپ کے شو پہ بتایا تھا کہ ایلائنس ہوگا ازاد کا مین رول ہوگا وہ مین پرزہ ہوگا اور جہاں تک آئی پی پی کی بات ہے پھر دوہ صاحبہ کے ساتھ میرا بڑا اچھا کلیک کا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ سے عزت کا ہے تو مجھے تو کوئی اس پر دو رائے نہیں ہے کہ اگر علیم خان سی ایم بنتا ہے تو میں تو اس کو آؤٹ ٹرائٹ کہوں گا کہ علیم خان کو سی ایم ہونا چاہیے بکل وہ ڈوور ہے اس نے لائف کے اندر کامیابی دیکھی ہے اور کامیاب لوگوں کے آگے آنا چاہیے اگر آپ مجھے جھانگی ترین صاحب کی بات کریں گے تو کامیاب آدمی ہیں میں تو ان کو سراتہ اس وقت بھی تھا اور میری وزارت کے اندر بھی انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا جس کا کریڈٹ مجھے ملا لیکن انہوں نے اس کا پین لیا تو میں تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر جس کا جو کریڈٹ ہے وہ بننا چاہیے اگر دو کامیاب آدمی ہیں اس پارٹی کے لئے اور میمبرز ہی پارٹی کو بناتے ہیں آج جو تحریک انصاف ہے وہ ہمارے جیسے ملکار کنگوی ویسے تھی لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ پرانا پرستودہ نظام جو ہے 65 سال سے جو کہانی چل رہی ہے یہ الائنس ہمارے ساتھ بھی تھے یہی الائنس نکل جاتے ہیں یہی الائنس آگے ہیں میرا سوال سولتے ہیں میرا پرابلم یہ ہے سر کہ مجھے کچھ پرابلم نہیں ہے میری میاں صاحب سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی نہ میری زداری صاحب سے نہ میری طریق انصاف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر مجھ سے نیحال صاحب پوچھ رہے کہ اس کو فارمولیٹ میں کیسے کروں تو میں کہوں گا کہ نیحال آشمی صاحب کیونی پارٹی میں آگے آسکتے جب قربانی دینے میں آگے تھے میری طرح تو پھر ان کو آگے آنے گا کے پھر دوہ صاحبہ کیوں نہیں آسکتی کیا ہمیں کئی اسمان سے لکھ کے آئے کہ ہم پہلے لیڈروں کی غلامی کریں پھر ان کی لائق نلائق اولاد کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو بھائی میں پھر غلامی کرنی ہے تم انگریز کی کر لیتا ہوں مجھے روٹی تو ملتی تھی اور جب پرسیپچن اور ہوا دوسری طرح چل پڑتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے منصور صاحب کہ جو الیکٹیپلز ہیں یا ہلکے کی سیاست ہے یا پول کو کوئی ریووڈ دیتا یہ بیکار کی بات ہے علتاہ حسین کے دعرے پہ اس لیے تھا کہ وہ گردن کار دیتا تھا ورنہ کسی خمبے کو آج تک آپ نے جیتے نہیں دیکھا ہلکے کی سیاست میں الیکٹیپلز جیسی ہوا کا رکھ دیکھتے وہ اس فینسز سے اڑھ کے دوسری طرح کے جا رہا تھے چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے وہ اوڑ کے ادھر چلے گے آج باقی جا رہے ہیں بلوچستان میں بھی کامیابی ہوگی الائنس میں کے پی کے میں بھی ہوگی ساؤت پنجاب میں آئی پی پی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا پنجاب میں ہوگا خٹک کا کے پی کے میں ہوگا ازاد بہت بائن لارج پوزیشن میں آئیں گے ایم کیو ایم کا ایک رول ہوگا تو یہ ایک دھاگے سے بھی پتلی کولیشن کی گورنمنٹ ہے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو ملا لیں یہ ساری بیس پارٹیاں کو ملا رہے ہیں سولہ پارٹیاں تو آپ دے چکے پی ڈی ایم کی شکل میں کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کیسز ماپ کر آئے کرزے لیے اور اس کا بینیفٹ ان کو یہ ملا کہ میاں صاحب فیصل بھائی میرا سوال فیصل بھائی میرا سوال سنیئے ایک ایک سینٹ کے تحت کیونکہ تستری میں ڈال کے عمران خان صاحب نے پلیڈ میں دے دی ساری چیزیں تو شکر گزار تو عمران خان پاپولارٹی تو نہیں ہے پرفارمنس تو نہیں ہے سولہ مینے کے پرفارمنس آپ مجھے بتا دیں مجھے آج نحال صاحب نحال صاحب مجھے آکے ٹی وی پر بتا دیں کہ فیصل منصور صاحب یہ ہے ہمارا منشور اس طریقے سے ہم سو دن میں یہ کریں گے چھ سو دن میں یہ کریں گے تین سو دن میں یہ کریں گے روٹی نیچے لے آئیں گے مجھے بتائیں کہ میرے تینوں پارٹسپنٹ یہاں بیٹھے میں ہیں میں اتنا بےہت سو چکوں میں اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ ایک بچی دس سال کی نوکری کرنے جاتی ہے روٹی کے لیے اس کا ریپ ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو بنتی ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے اس کو آج تک انصاف نہیں ملتا یا آپ بندہ نیچے دیتے ہیں ویڈیو آیا آتی ہے اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں باعثت بری کر دیتے ہیں کبھی آپ کسی کو صادق امین کا سیٹیفنٹ دے کے کلیئر کر دیتے ہیں تو یہ جب تک جوڈیشن سٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول متعیر نہیں ہوگا انصاف ملک میں نہیں ملے گا فیصل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی دون ناظرین آپ نے منصور علیہان اور نحال حاشمی کی باتشیہ سنی تو منصور علیہان صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شیف صاحب جب بھی آئے ہیں یہ بوٹ پالش کے ذریعے ہی آئے ہیں ڈیل کے ذریعے ہی آئے ہیں چاہے ان پر کرپشن کے کتنے بھی الزامات ہوں یا ان کو سزایا ہو چکی ہو لیکن یہ اپنی ساری سزائیں معاف کروا کر کسی بھی کسی طرح بوٹ پالش کر کے کچھ بھی کر کے گوڑے گٹے پھڑ کے یہ جناب آئی جاتے ہیں اس پر نحال حاشمی صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں جی نواز شیف نے تو آئی تک جو ہے وہ بوٹ پالش نہیں کیے بلکہ اپنی محنت پر یہ جو ہیں یہ پاکستان میں عوام کی طاقت سے یہ ہر دفعہ جو ہے وہ وزیراعظم بنتے آئے ہیں اور حکومت حاصل کرتے رہے ہیں اس پر منصور علیہان کو غصہ آگیا اور انہوں نے اس کی ایسی درگت بنائی اس کو اگلے پچھلے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ یاد کروا دیئے اور اس پر نحال حاشمی کی قیفیت دیکھنے کے قابل تھی تو یہ تھا ہمارا آج کا پرورام اجازت دیجئے اللہ حافظ